میں چاہوں گا کہ آج کی ڈیولپمنٹ بھی ہم سامنے رکھ دیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھئے کہ اس تقام پاکستان پارٹی نے جہاں پوزیشن کیا خود کو اور تحریک انصاف پر تنقید کی وہاں پر تنقید مسلم لیگ نون کے حصے میں بھی آئی اور کس صورت میں آئی رسولی مسلم لیگ نون جو ہے وہ سات بار پنجاب میں آ چکی ہے آج بھی آپ سے جب ووٹ مانگنے آئے گی تو کیا کہے گی ہمیں موقع دیں ایک جماعت کو جتوانے کے لیے الیکشن کمیشن جد گئی ہے ہڈ درمی کے ساتھ الیکشن کمیشن سن اپنی کاروائیوں پر ڈٹی ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا لفظی بدنام کر دیا مریم نواز نے ڈاکٹر صاحبہ کے بقول سیاسی میچ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پڑے گا سب سے اہم لیکن آج ہی کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جناب محمد شعباد شریف صاحب سے استقامی پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب جانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی آن چودری صاحب کی ملاقات ہوئی اور جو اب تک ریپورٹنگ سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں سیٹ ایڈیسمنٹ پر بات ہوئی ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اور اس کے حوالے سے کاروائی بھی ہوگی سو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا آپ تو مقابلہ کرنے جا رہے تھے پاکستان تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے ساتھ ساتھ دفعہ انہوں نے باریاں لے لی تھی انہوں نے سولہ مائی کی حکومت کی اور عوام کا بڑا گھرک کر دیا آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ مقابلہ آپ نے اس طرح کرنا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کے ان کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی ایشو کو گزار ہوں دیکھیں سیاست کے اندر کوئی بھی حریف اور حریف جو ہیں وہ مستقل نہیں رہتے اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ سیاست کے منظر نامے پہ یا سیاسی افق پہ جب نومدار ہوئی ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کی تو کمی نہیں تھی پہلے ڈیٹھ سو سے زائد سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ ہیں تو ہم اس پاکستان کے اندر جو عدم استقام سیاسی محاذ پہ اور معاشی محاذ پہ اس کو درست کرنے کے لیے ریاست اور سیاست کے درمیان پول کا کردار ادا کرنے آئے ہیں آج ہم جو سیاسی رواداری فہم و فراست اور رکھ رکھاؤ والی وہ قوتیں وہ سوچ اور وہ جماعتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ سیاست کے اندر آپ اپنا مختلف بیانیاں رکھ سکتے ہیں اپنا پلیٹ فارم آپ کا علیہ دہ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ جو ہے آپ کا منشور جو ہے وہ علیہ دہ علیہ دہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو کومنیلٹیز پہ اکٹھا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آپ ضرور کیجئے آپ کی جماعت پول کا کردار ادا کرے سڑک کا کردار ادا کرے وہ بالکل کرے اور مصبت سوچ بھی ہونی چاہیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن جن لوگوں کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں مہنگائی کا عوام کی کمر توڑنے کا اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کا خاص طور پر پچھلے سولہ مہینوں کے اندر جن کو آپ سمجھتے ہیں میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ باریاں لینے آ جاتے ہیں آج آپ ان کے ساتھ باری لینے کے لیے خود اجسمنٹ کر رہے ہیں سیٹ کی تو پھر آپ میں اور کسی دوسری سیاسی جماعت میں کیا فرق ہے اگر وہ مفاد پرستی کر رہے ہیں تو آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں نہیں بیسہ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی نہ وہ باریاں لینے کی سیاست کرنے آئی ہے اور نہ وہ ذاتی مفادات کو تحفظ دینے کی پھر سیٹ اجسمنٹ کیوں کر رہے ہیں اور عوامی حقوق کے تحفظ کی زمانت فراہم کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی افراد افریح ہے جو غیر یقینی کی کیا ہے ڈاکٹس اہبا معاشی بدھالی کس کی وجہ سے ہو یا چاہم مجھے یہ بتا دے ڈاکٹس اہبا معاشی بدھالی آج کیوں ہے کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کی وجہ سے ہے کیا اس آگڈار صاحب کی وجہ سے ہے کیا پچھلے سولہ مہینے میں کیا پچھلے سولہ مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت کے وجہ سے نہیں ہے کیا یہ آپ نے نہیں کہا دیکھیں منی بات یہ ہے کہ یہ ساری جماعتوں نے غلطیاں کی ہیں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آلٹی میٹلی ان غلطیوں کا خمیازہ یہ ہے کہ آج یہ پاکستان اس نہج پہ کڑا ہے کسی نے غلطیاں کی ہیں کسی نے بلندرز کی ہیں لیکن کیا اس کا حال مزید بلندر کرنا ہے نہیں آپ نہ کریں آپ تو لائک لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کیوں کریں آپ نے مجھے جواب اس بات کا بسط احترام نہیں دیا منیب سیٹ ایجسمنٹ it's too early to comment and say but what was the meeting for ڈاکٹ صاحبہ it's being reported آپ دلائے کر دے آپ ترجمان ہیں جماعت کی ڈاکٹ صاحبہ آپ بتا دیں آپ کہیں یہ خبر غلط ہے کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ فرما دیجئے میں اس کو چلا دیتا ہوں کیا بات یہ ہے کہ منیب آپ نے بات کرنی ہے یا مجھے موقع دینا کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں جواب تو لینا آپ جواب تو لینا سوال کرنا آپ کا حق ہے جواب دینا میرا حق ہے تو میرا حق تو مجھے دینا بات یہ ہے کہ جو آپ کا سیاستدانوں کا میل ملاب سیاست کے اندر وہ تلخی سیاست کے اندر وہ گھٹن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے اس سے تو آپ بھی ایگری کریں گے کون ہے جو یہ کہے گا کہ سیاستدانوں کا آپس میں نہیں ملنا چاہیے لیکن سیاستدانوں کو مل کے کیا اس کا ایجنڈا جو ہے اگر پاکستان کا مفاد اور قوم کا مفاد ہے اور ایک سسٹینبل کنسسٹنٹ ایکنامک روڈ میپ کی طرف بڑھنے کے لیے سیاستی جماعتوں کو سر جوڑنا ہوگا تو پاسیبلیٹی نمبر وان یہ ہے کہ ہم ایز ای پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہم ہیں اپنا لیدہ نشان شاہین کا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس سیلیکٹیبلز بھی ہیں ہمارے پاس کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس تقامے پاکستان پارٹی کے اندر آئے ہیں تو کیا وہ اپنے حلقوں کے اندر ایک ورث اور ایک پولیٹیکل فالونگ نہیں رکھتے بلکل رکھتے ہیں بٹیانے ٹھیک ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا ہماری جو اس وقت باتچیت یا ڈسکشن یا بیٹھک ہوئی ہے جانگیر ترین صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی باریہ لینے والوں کی اس نے کہیں حتمی طور پہ ابھی کوئی ایسا لائے عمل آپ نے نہیں پلانس کیا اپنے چیٹ اڈجسمنٹ کی طرف بڑھنا ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی بغلا بار ایک آپ نے بیٹھ کے انیشیائٹیو لیا ہے میرے لئے تاجب کی بہتر بلکل آپ حتمی انجام کو پہنچائیے گا آپ سیاسی جماعت ہے آپ کا پورا استحقاق ہے لیکن میرے لئے بحیثیت ہے کام پاکستانی ہے تاجب کی بات ہے جنہیں آپ مہنگائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہیں آپ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باریاں لینے آئے ہیں آج آپ ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی بیٹھک کرتے ہیں یا ایون اس کے ارلی سیجز پر بات کرتے ہیں میرے لئے احران کن ہے میرے لئے احران کن ہے بلنٹ می ٹیک ای فوروڈ دوک سہبا میں نے کب کہا ہے میں نے آپ کو کب کہا ہے میں تو صرف آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مختلف سیاسی گردان دیتے ہیں مفامت ہی اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے آپ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں پچھلے اٹھارہ مہینوں میں چلیں وہ الہیدہ بات ہے آج آپ کو پتنی وہ ملاقات کے بعد شاید آپ کی بھی سوچ میں وہ وسط آئی ہو جو ہماری لئے بہت محترم ڈاکٹر سہبا کی سوچ میں ہے جس میں وہ فرما رہی ہے کہ تلخی یا حاضر آئی سیاست نہیں ہے اور وہ درست کہہ رہی ہیں لیکن میرے لئے ذرا سمجھنا میں ان کی طرح انٹیلیجنٹ نہیں ہوں تو ذرا مشکل ہو رہا تھا مجھے تو آپ مجھے فرمائیے کہ آپ کو کیسا لگا کہ وہ جماعت جو کہ آپ کو مہنگائی کے ذمہ دار سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ آپ باریاں لیتے رہے ہیں آج وہ آپ کے ساتھ سیڈ ایڈیسمنٹ کی بات کر رہی ہے بہت شکریہ مونیف صاحب شکر آپ نے باری مجھے دے دی ہے باقی تو باریوں کی مجھے نہیں پتا یہاں میں مجھے باری آپ نے تھوڑا سی ریٹ دی بلکہ ستنہ سے وہ جو سیاہ دور شروع ہوا اس کے بہت سے محرکات تھے بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں جو طفان مہنگائی کا اٹھا یہ سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شریک جرم رہے اس حکومت کا آہستہ رہے بعد میں آہستہ آہستہ اس شپ کے اندر سراخ ہوتا وہ ٹائٹینکی ڈوب گیا جو نو مائے کا واقعہ ہوا اس سے پہلے جو انہوں نے بدماشی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو اس دھائی تین مہینے میں سائی فر سائی فل کھیل کے عمران خان اکانومی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے گیا جس پہ آئی ایم ایف کے سائے منڈل آ رہے تھے جہاں پر پاکستان سری لنکا بننے جا رہا تھا جہاں پہ ریاست کے اوپر ایک سیاست تو بڑی دور کی بات رہ جاتی تھی ملک خانہ جنگی کی دھائی پہ تھا اور آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کسی صورت میں نہیں بچتا تھا تو یہ وہ کام تھا جو عمران خان منیب صاحب آپ کو شاید میں سے زیادہ پتا ہے آپ ماشاءاللہ صاحب اقل بھی ہیں اور آپ اس چیز کا شہور بھی رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو اس چیز کا نالج ہے کہ یہ جو حالات ہوئے تو وہ بیک مجھے یہ تھوڑی سی تفصیل اس طرح بتانی پڑتی کہ قوم کو بار بار بتانے ہی سے چیزیں واضح ہوتی کیونکہ اس نے بار بار جھوڑ بولا بار بار جھوڑ بولا اتنا پکا جھوڑ بولا کہ قوم کو وہ لے دے بیٹھا تو بات اس لیے قوم کو وہ میموریز کو مجھے ریفریش کرنا ضروری ہے کہ جو زہر کا ٹیکار وہ لگا گئے اب بات اب جب آ جاتی ہے دیکھیں میں منیب فاروق صاحب پہلے ہی کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میڈیا اتنا تیز ہے کہ بات وہی ناب آپ کو کل آپ ڈیفینڈ کر سکیں تو لہذا کئی معاملات ہیں میں بھی بات نہیں کر سکتا لیکن میرے نالج میں ہے کہ جگہوں پہ ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ صدر ہمارے شباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ملاقات کی میرے بھی نوٹس میں بہت ساری چیزیں جو معاملات جس کو جس کو ڈسکس کیا ہوگا تو بہتر ہے مجھے صرف اتنا بتا دے آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں میں ایک پوائن پر بتاتا ہوں نواز شریف صاحب کی آپ نے سپیچ سنی ہوگی وہ ان کی خواہش ہے کہ ہم تمام مل کر اس پاکستان کو خوبے سے نکالیں خوبے سے مطلب یہ ہے کہ جو کھڑے میں گر گیا ہے جو پاکستان کا بیڑا گرک ہو گیا ہے یہ صرف مسلم نون کا ملک نہیں ہے تمام پولٹیکل پارٹیز کا آپ کا منیم ملک ہے ہم سب نے ملکن مطلب قومی حکومت قائم بلائیں لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے ہم بہت لڑیں گے ہم انشاءاللہ لیکن بائیس چوبیس کروڑ عوام جو اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے منیب وہ ہماری طرف بھی دیکھ رہی ہے میڈیا کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اس طرف جائیں گے کہ کئی جگہوں پہ ہمیں ایڈجسمنٹ کرنی ہوگی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایڈجسمنٹ ضرورت کے تحت ہو رہی ہے ضرورت آپ کی ہے یا استقام پاکستان پارٹی کی ہے یا آپ دونوں کی ضرورت ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کا نا سیٹ ایڈجسمنٹ اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ نمبر آف سیٹ بڑی ہو آپ کے اتحادی انتخابات سے پہلے ہی بن جائیں اور اس اتحاد کے ساتھ انتخابات میں جائیں اور آپ پر ایک اتحادی حکومت بنائیں تو ضرورت آپ کی زیادہ ہے یا آئی بی بی کی زیادہ ہے دیکھیں پاکستان کی ضرورت زیادہ ہے اور جو ڈائنیمکس ہیں وہاں پہ جو علاقے کی سیچوئیشن کے حوالے سے اس کو بھی مدنظر رکھتا ہے کہ آپ اگر تین پہلوان آخاڑے میں اترتے ہیں چوتھا ایک ازاد آتا ہے تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے آپ نے تو کوئی ایسے ہیں معاملات جہاں پر یہ چیزوں پہ بات چیت ہو شکتی ہے